اسلام علیکم تو آج کی ہماری ریسپی ہے چھولے بٹورے تو آج ہم چھولے بٹورے بنائیں گے گھر میں کیونکہ اچھے چھولے بٹورے ہر جگہ نہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو تھوڑا دور پر ملتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا آج ہم گھر میں چھولے بٹورے بناتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں چھولے بٹورے بنانا سب سے پہلے ہم بٹوروگڑو لگا کے رکھیں گے کیونکہ اس کو ٹائم لگتا ہے اس کو خمیر ہونا پڑتا ہے تھوڑا سا تو ایک دو گھنٹے اس میں لگتے ہیں تو اس لئے سب سے پہلے ہم ڈو بنائیں گے تو چلیے پہلے آٹا گوند کے رکھتے ہیں بٹوروں کا تو سب سے پہلے ہم بٹوروں کا آٹا لگا لیتے ہیں آٹا گوند کے رکھ لیتے ہیں یہ میں نے آدھی کپ سوجی لیے روا اور یہ میں اس میں 1500 گرام ڈ muddy ڈال رہی ہوں یہlagen میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اور 1 سے چینی ڈال رہی ہوں نمک اور چینی دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیں یہ میں نے دونوں چیزیں 1-1 ٹی سپونا ڈالیا اور یہ میں اس کو کا سابس میں تھوڑا سا ملا دوں گی تو سوجی اور ڈواہی مل کے تھوڑی پھول سی جائیے پھر ہم اس میں دب بلائیں گے دیکھوں گے میں اس کو ایک آدھا منٹ پھر اس کے بعد ہم میدہ ملائیں گے یہ ایک سے دو منٹ ہو گیا ہماری روے کو اور دھائی کو ملے رکھے ہوئے اب میں اس کے اندر تین کپ میدہ ڈالوں گے تین کپ میدہ ہو گیا یہ ہاپ ٹیسپون میں بیکنگ سوڈا سوڈا ڈالی ہوں میں بیکنگ پوڑر نہیں ہے بیکنگ سوڈا اب ہم اس کو ملا کے اچھی طرح ہمیں اس کو اچھا سا گون لیں گے سادھے پانی سے بلکل اب ہم ہاتھ میں اویل لے کے اس کو اچھی طرح سیٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم ڈھککے ہم سے کم دو گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے جو ہمارے جہاں ہوا نہ لگے تھنڈک سی نہ ہو ایسی کوئی بھی سی جگہ ہو وہاں آپ اس کو ڈھککے رکھتو ابھی تو یہ ایسے ہی رہے گا کیونکہ ابھی تازہ تازہ گون دی رہے اس کو ہم تو تھوڑا ایسی رہتا ہے یہ پھر بعد میں سوفٹ ہو جائے گا بہت اچھی طرح بس ڈو ہمیں ایسی بنانا ہے نہ زیادہ ڈھیلا اور نہ زیادہ ٹائٹ ہمیں اس کے خوب اچھی طرح اویل لگا کے اسے ڈھککے رکھوں گے یہ تیار ہوگیا ہمارا ڈو اب میں اس کو ڈھککے رکھوں گی دو گھنٹے کے لیے چلیے اب چھولے اوبار لیتے ہیں یہ میں نے دو سو پچاس گرام چھولے لیے تھے رات کو میں نے بھیگو دیا تھے ان کو یہ رات سے بھیگے ہوئے ہیں پوری رات بھیگے ہیں یہ تو اب ہم ان کو اوبار لیتے ہیں یہ پھول کے بہت اچھے ہو گئے ہیں اب یہ آرام سے جلدی سے اوبار جائیں گے تو اگر آپ رات کو بھیگو دو تو بہت اچھا رہتا ہے لیکن چار پانچ گھنٹے ان کو بھیگونے پڑتے ہیں چنوں کو جب یہ پھولتے ہیں یہ بہت اچھی طرح پھول گئے تو اب ہم ان کو اب میں اس کی ایک پوٹلی بناؤں گی میں وہ بتاتیوں آپ کو یہ ایک پوٹلی بنائیں گے اے ہم خود ملے کے لیے چھولوں میں ڈالنے کے لیے جس سے ہمارے اچھے پی لیور بھی یائیں گے اورitolور Radom بھی اس کا دارejاطieltہ ہو جائے c montage راتے میں یہ میں نے ساری گرم مسالے لیนی ہے ایک بڑھی لیچیں لیے چار لوگیں لیا ہے تھوڑی سی کالیورچیں لیے تھوڑا سا دعچینی کا ٹکڑا لیا ہے اور تین چھوٹی لیچی Installation اور اب میں تھوڑا سا اس میں زیرا بھی ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی ایک چمچ بھرکے میں چائی کی پتی کا ڈال رہی ہوں اس میں یہ آدھی چمچ سوکے آملوں کا پاورڈر ہی ہے سوکے آملے اگر ثابت مل جائے آپ کو تو آپ وہ ڈال دیں میرے پاس وہ تھے نہیں تو یہ پاورڈر ہے میرے پاس تو میں یہ ڈال دیں ہوں اس سے اس پر کلر بھی اچھا ہے گا اور تھوڑی کھٹاس سے بھی آ جاتی ہے تو اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اب ہم پوٹلی کو ایسے کر کے باندھ دیں گے یہ بن گئے ہماری پوٹلی اب میں اس کے اندر پانی ڈال دیتی ہوں یہ میں نے چھولو میں کم سے کم اتنا پانی ڈال دیتی ہے کہ چھولو سے ایک انچہ اوپر پانی ہے ہی ہے ہمارے اور یہ میں آدھی چمچ اس میں نمک ڈال رہی ہوں اور یہ جو میں نے پوٹلی بنائی تھی یہ پوٹلی میں اس میں ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو اوپلنے رکھ لیں گے اب ہم اپنے چھولے اوپاڑ لیں گے ان کو کم سے کم چھے سا سیٹیے لگیں گے آپ ایک دو سیٹیے لگا کے اس کو سلو آج پر رکھ دیجئے تھوڑی سی دیر کے لیے دیس پندرہ منٹ کے لیے تو یہ بہت آسانی سے گل جائیں گے تو اب ہم میں جب یہ گل جائیں گے میں جب دکھاتی ہوں آپ کو اور پھر ہم بنانے چالو کریں گے چھولے پھر بنائیں گے بھٹورے تو چلیے اب چھولے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چھولے جو با لیتے ہیں کتنے اچھے ہو گئے ہیں کالے بلکل ان کا پانی بھی بلکل خوشک ہو گیا ہے اچھے بن گئے یہ اور ان کا میں مسالہ بتا دیتی ہوں تو یہ مسالے ہیں یہ میں نے ایک بڑی پیاز لے لیے سو بارک باری کٹ لیا ہے یہ دو چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے یہ چمچ سیرہ لیا ہے میں نے یہ مسالے لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے لال مرچے اور 1 ٹی سپون میں لیا ہے دھنیا پودر 1 ٹی سپون میں نے حلدی اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا نمک میں نے تھوڑا کم لیا ہے کیونکہ چھولوں میں بھی نمک ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ کم لیا ہے بعد میں ہم چک کے ڈال دیں گے اور یہ ہے تھوڑا سا دو چمچ چھولے مسالہ یہ بزار میں آرام سے مل جاتا ہے دس روپے کا پیکٹ آرام سے مل جاتا ہے یہ تو یہ آرام سے مل جاتا ہے بزار میں اور یہ ہے امڈر کا پل یہ میں نے بھگو کے مسل کے نکال لیا تھا یہ ہے چار ٹیمارٹر یہ میں نے کٹ کے تھوڑا سا اُبال لکے ان کو اس کا چھلکا اتار کے پیس لیا ہے اور یہ تین ہری مرچیں یہ بیچ میں سے میں نے ان کو کٹ رکھا ہے اور بارک بارک ادھرک کاٹ رکھا ہے یہ اوپر سے ڈالے گا اور یہ ہے ہردھنیا یہ بھی اوپر سے ڈالے گا چلیے اب چھوڑ کرتے ہیں چھولے بنانا اب ہم اس میں دو چمچ دو بڑے چمچے میں اس میں یہ رفائنڈ ہوئل ڈال لہی ہوں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دو تیج پتے ایک ڈال دیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے دو ہیں تو میں نے دو ڈال دیا ہے اس کے بعد ڈالے گیا ہم اس میں زیرا ایک بڑی پیازے اب دو چھوٹے چھوٹے پیازے ہوں تو آپ وہ لے لو دو چھوٹے پیازے بھی اتنی ہو جائیں گے اس کو ہم اب اچھی طرح براؤن کریں گے اور میں نے ان کو بہت بارک بارک کٹ رکھائیں ان کو بلکل بارک بارک کٹ لیجئے جیسے ہم اوملیٹ بغیرہ میں ڈالتے ہیں بارک والی ایسے کٹ لیجئے اور اسے بلکل کوڑن براؤن کر دیجئے پیاز ہمارے بہت اچھی طرح لال ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ادرک لال دیں گے ادرک لستان کا پیاز لال دیں گے اب اس کے اندر یہ سارے مسائلے ڈال دیں گے جو میں نے مسائلے لیے تھے تھوڑا سا پانی ڈال گے ہلکا سا ان کو بھون گے اب ہم اس کے اندر جو ہماری ٹامٹے پیوری بنائی تھی میں نے چار بڑے ٹیماتری لیکے ہلک ہلک کاسا قٹ مارک میںsis میں تجھو دیا میں نے پانی مل کا اپنی گا اب ہمیں اس سب مسالے کو خوب اچھی ترہ بھونیں گے جب تک کہ یہ گھی نہ چھوڑ دے اور اس کی بھeration ikke morale اور اس کی بنائی نہ ہو جائے سارے مسالے کی تل Verth اسے بہت اچھی ترہ بھونجگی ہمارا بہت اچھی طرح بھون گیا ہے تو اس میں بھی بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ اپنے چھولے ڈال دیں گے ہمارا بہترین لگ رہے ہیں اب یہ میں اس کے اندر یہ جو میں نے امڈی کا پلپ تھا یہ ڈال دوں گی اس میں آپ انار دانا کسی بھی کھٹائی ہمچور پوڈر جو ہوتا ہے وہ بھی ڈال تھکتے ہیں میرے پاس امڈی رکھی تھی میں نے یہ ہی بھگو کے ڈال دی ہے یہ کھٹا سا ٹیسٹ کیونکہ ٹیماتروں سے اتنا کھٹا ٹیسٹ نہیں آ پاتا اور چھولوں میں چھوڑا کھٹاپن لگتا ہے یہ میں نے تھوڑے سے چھولے نکال کے ان کو مسل لیا ہے بہت اچھی طرح تھوڑے سے نکال لیتے ہیں یہ میں نے آدھی کٹوری کے قریب اور ان کو مسل لیا اب یہ میں اس کے اندر ڈال لیں تھوڑے اس میں اس سے گھلے ملے سے ہو جاتے ہیں یہ چھولے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے گھلے ملے اس سے ہو جاتے ہیں بلکل بازار والا ٹیسٹ آتا ہے جیسے ہم چھولے بھٹورے بہار کے پسند کرتے ہیں یہ فلکل ویسی ہو جاتے ہیں اب ہمیں اس سے چتنا ڈھیلا کرنا ہے اب ہمیں اس میں پانی ڈالیں گے کیونکہ میں نے جو چھولے اُبالے تھے میرا پانی پورا ہی اس میں خوشک ہو گیا تھا چھولوں میں بچا نہیں تھا اگر اس کا پانی بچا ہوتا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیں چھولوں میں جتنا آپ ڈھیلے رکھنا چاہتے ہیں اپنے ڈھیلے رکھ لیں نہ بہت زیادہ گاڑے رکھیں اور نہ بہت پتلے بھی نہیں اچھے لگتے اس میں تھوڑا بھٹوروں میں تو تھوڑے ٹائٹ سے ہی اچھے لگتے ہیں تھوڑا سا وہ ڈالوں گے یہ دیکھیں میں نے اس دنے رکھیں اس کو یہ صحیح لگ رہے ہیں مجھے اتنا نہ پتلے ہیں اور نہ زیادہ ٹائٹ ہیں اب میں ان کو پانچ منٹ کے لئے تھوڑے دیر ان کے آنچ پہ ڈھک کے رکھوں گی گے اس میں بلکل سلو کر دیا ہے پانچ منٹ کے لئے رکھوں گے پس میں پھر اس کے بعد اس پہ ہم ادھرہ گھری مرس ہر ادھنیا یہ ساری چیزیں ڈالیں گے ہر امیرچے تو میں ابھی ڈال رہی ہوں اس کے اوپر تو دیکھئے چھولے بن کے تیار ہو گئے ہمارے اس پہ گھی بھی آ گیا ہے ہمیں اس پہ باری باری قدرک کٹاواری ڈال رہی ہوں اور ہر ادھنیا گھرم مسالہ میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اس کے اندر اور بہت ٹیسٹی ہو رہے ہیں یہ کھٹے کھٹے میں نے ابھی نمک شکھا تھا تو جب میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا بہت بہترین ہو گئے ہیں تو اب یہ ہم اپنا چھولا بن کر دیتے ہیں اور اب بھٹوروں کی طرف چل دیں اب ہم بھٹورے بنائیں گے یہ میں نے بھٹوروں کا آٹا نکال لیا ہے یہ کافی پھول گیا ہے دیکھے کافی پھول گیا یہ بہت اچھا چھکنا اور کافی پھول گیا ہے یہ ہمارا آٹا تھوڑی دیر اس کو مسل لیں گے پھر مسل کے اس کے میں پیڑے کاٹ گیا یہ میں نے آٹا لے لیا اب میں اس کو آدھا کٹ لوں گے اس میں سے توڑا سا ہاتھ پہ تیر لگا اور ہم پیڑا بنا کے یہ پیڑا بن لیا ہمارا سکو رو بھی دیں گے ایسے ہی کر کے ہم سارے پیڑے میں توڑ لیں گے یہ میں نے پیڑے بنا لیا ہے اب ہم بٹورے بناتے ہیں ان پر تھوڑا سا اوئل لگا رہا ہے جو یہ ان پر پپڑینا ہے ویسے تو ان پر اوئل بہت سارا لگا رہا ہے لیکن اوئل لگا رہا ہے اوئل سے صحیح رہتے ہیں یہ جیسے اگر ہم آٹا لیں گے تو اس سے اتنا اچھا نہیں رہتا جتنا یہ اوئل لگا کے رہتا ہے یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں گھی رکھ دیا ہے ریفائین ڈال کے اس میں گرم اونے رکھ دیا اور اس کو ہمیں بہت اچھی طرح تیز گرم کرنا ہے تیز گرم میں ہی ہمیں بٹورے تلنے ہیں تو چلیے بٹورے بیل لیتے ہیں تو یہ میں نے پیڑے لے لیا اور اس کو ہمیں اس سے ہم لمبا لمبا بیلیں گے دیکھیں ہمارا کتنا بہترین بٹورہ بن کے تیار ہو جائے ایک دم پھولا پھولا تو لیجے بن کے تیار ہو گئے ہیں ہمارے چھولے بٹورے چھولے ہمارے بہت شاندار ہو رہے ہیں اور بٹورے بھی بہت شاندار ہو رہے ہیں بہت اچھی طرح بہت بڑیا بنے ہیں بٹورے گدیلے والے بنے ہیں بہت نرم نرم جو سوفٹ ہوتے ہیں اندر جو گدیلے سے ہوتے ہیں ویسے والے بنے ہیں پوریوں جیسے بلکل نہیں بنے جیسے بٹورے ہوتے ہیں ویسے بنے ہیں بلکل تو یہ دیکھئے تھوڑا ٹائم تو لگتے ہیں ان کو تھوڑا ساری چیزوں میں ہیں لیکن بن کے بہت اچھے تیار ہو جاتے ہیں گھر میں چھولے بٹورے چھولے بٹورے تو خیر سب کو ہی پسند ہوتے ہیں تو دیکھئے آپ کو اگر پسند آئی ہو میری ریسپی تو اس کو ٹرائی کیجئے گا گھر میں اور اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تو ہر میں چلتی ہوں اگری ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ موسیقی